موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ہر چینل جس کا نام ہے ساز بھو قتل کا میرا نام ہے مو مدنس تو ویورز آج میری ممہ بنا رہی ہے ایلمنٹ کیک جو ہے بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ آئے دیکھتے ہیں کیسے بناتی ہے ممہ اسلام علیکم ویورز میو میں ناز ہو ہے میں بنائی ہوا ایلمنٹ کیک آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرح ایلمنٹ کیک بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں ریکوائیڈ ہیں وہ ہیں میدان 3 4 cup گرینڈ شوگر 3 4 cup گرینڈ ایلمنٹ 3 4 cup انڈے تینہ دن یہ آپ ایلمنٹ کٹے پہ پڑام ہیں آپ اسے جتنے مرضی لے لیں اس میں کوئی کونٹیٹی کا کوئی یشو نہیں ہے بیکنگ پاورڈر 1 half teaspoon 1 tablespoon jam 1 tablespoon oil 1 half cup اور وانیلا اسلز یہ 1 half کیاپ جائے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی ہم یہ کی ایک اوون کے بغیر بنایں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکچہ تیار کریں گے اس میں میں نے نیچے لگایا ہے نمک اور نمک لگا کے میں نے اس کے اوپا رکھا ہے سٹینڈ ڈسٹنس اتنا ہونا چاہیے کہ جب آپ کا بیٹر پھول ہے تو وہ دککن کے چاہتے کراینا اس کا دککن دھککن دھککے پری ہیٹ کے لیے ہم اسے چولے پہ رکھ دیں گے اتنی دیر میں ہم سارا بیٹر تیار کریں گے اس کو ہم پورے پین پہ ایسے پورے پین پہ لگا دیں گے تاکہ ایلمٹ اس کے ساتھ اچھے سے چپک جائے یہ برچ سے نہیں اچھا ہوتا اس لئے ہاتھ سے ہی کیا جاتا ہے مکھن کی ہم نے ایک موٹی لیئر لگایا ہے اب اس کے اوپر ہم موٹے کھٹے ہوئے بادام چاہیں وہ کارنیشن کے لیے لگائیں گے سارا اب جتنے چاہیں لگا سکتے ہیں یہ صرف اس کی اپیئرنس اچھی ہوتی ہے اس سے جس کا ٹیسٹ آئے گا وہ ان گرائنگ ایلمٹس آئے گا جو ہم اس کے بیٹر میں آئے گا پین کی گریسی ہو گئی ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا سا میادہ چڑکیں گے اور اس کو ہم فریج میں رکھیں گے جتنی دیر بیٹر تیار ہوتا ہے یہ اپسین ڈاؤن کیک ہے اب ہم اسے فریج میں رکھیں گے اب ہم بیٹر تیار کریں گے بیٹر تیار کریں گے موسیقی انڈوں کی سفیدی ہم نے نکال دی ہے زردی الگ کر دی ہے اب ہم اسے بیٹ کریں گے پہلی رسول سفیدی دیا ہے سفیل بیٹھ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے گذر شگر شوگر کو بیٹ کریں گے شوگر کو تھوڑی دیر بیٹ کریں گے اس کے بعد اب اس میں جائے گی زرتی half cap of manila essence زیادہ نہیں ڈالنا اس کی بہت شارف ریگرز ہوتی بیکنگ پاورڈر اور پھر سے اتنا بیٹ کریں گے کہ چینی اچھی طرح سے اس کیندر مکس ہو جائے چینی اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آئل لائیں گے اور ساتھ ساتھ بیٹ کرتے جائیں گے آئل مکس ہو چکا ہے اب بیٹر کا کام ختم ہو گیا اب ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے اس ٹریج پر ہم اس میں ڈالیں گے میدہ میدہ ہم نے دو مرتبہ چھانے اور اسے اس میں ایڈ کر کے ایسے ایسے مکس کرنا ایسے کول کول نہیں ہی گمانا بنا کے ایک بیٹ جائے گا بیٹر ریزلٹ کے لیے یہی پروسیجر ہے ایسے ایسے کر کے اچھی طرح سے میدہ کو آپ پورے بیٹر میں مکس کریں یہ مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اور اس کی سمودھنس چیک کریں اس کو سبردست بیٹر تیار ہوا ہے اب ہم اس میں اپنے ڈرینڈ آلمنٹ ایڈ کر دائیں آلمنٹ پاوڑا بہت زبردست فلیور آئیس کا آپ یہ بنائیں ٹرائے کریں کھائیں آب بزار کی ایلمنٹ کیک کو بھول جائیں گھر کا بنا ساف سترہ اپنے ہاتھوں سے بنا اپنے بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے پین میں شیپٹ کریں گے بیٹر شیپٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے مارپل پر 2-3 مرتبہ ایسے کریں گے تاکہ اس میں سے ایڈ نہیں کر جائے اور اب یہ جائے گا دیکچے میں 45-60 منٹ کے لئے پین ہم نے دیکچے میں رکھ دیا ہے ابھی سمہوں ڈھک دیں گے بیکنگ کا ٹائم ہے 45-60 منٹ ڈھکان کے اوپر ایسے کوئی ویٹ رکھ دیں تاکہ اندر کی جو ہیٹ وہ پریزرگ رہے 45 منٹ میں مجھا ہوں خوبصورت غرف روی خوبصورت 45 منٹ میں مجھا ویٹر مڈال تو کیک guideline کے بعد چیک کرنا شروع کر دینا چاہیے کےک ہم نے دیکھچے سے نکال لیا ہے اب اسے ہم مارپگل کے فرش پر یا شیل فرش پر اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے جب تک کہ یہ تھنڈا نہیں ہو جاتا ہم اسے پین میں سے نہیں نکال لیں ورنہا کےک ٹوٹ جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف سے پین کو چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ریڈی ہے اب جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پہ ہم نیکس پروسس کی طرف چلیں گے کےک میں نے پین میں سے نکال دیا ہے اب میں نے اسے سٹینڈ پر رکھا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر سے جتنی بھی اس کی ہیٹ ہے وہ نکل جائے یہ پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے کےک ہمارے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم نے اسے پلیٹ میں نکال لیا اب جو ہم نے جیم لیا تھا ایک چمچ اس میں میں نے دو چمچ گرم پانی ڈالا اب اس کی میں کوٹنگ کروں گی سے شائن بھی آجائے گی اور اس کی فلیور بھی اور انہانس ہو جائے گا اس کا فلیور مزید انہانس ہو جائے گا پورے کےک پہ آپ کوئی سا بھی جیم یوز کر سکتے ہیں میں نے اپل جیم یوز کیا ہے سٹرابری بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کا ٹیسٹ ہو جیم اسے ساپ سے آپ اس پہ جیم اپلائی کر لیں جیم کے علاوہ اس پہ ہنی بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا اس میں گرم پانی اٹ کریں 2-3 سپون اور اس کو اس پہ اپلائی کر لیں تو ویرس ہمارا ایلمنٹ کیا تیار ہو چکا ہے میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھا دوں اپلائی کریں اپلائی کریں اپلائی کریں میں سے اس طرح سے یہ ٹوپتا ہے لیکن یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہے مجھدار ہے اور بہت ہی بہت ہی بہت ہی ریسیپ پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت زیادہ حیاء لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ